بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹی سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو بہرہ اوکیانوس میں گم ہونے والی آبدوز کا ملبا مل گیا مگر یہ ملبا بہت سے سوالات چھوڑ گیا کیونکہ اس ملبے کے قریب کسی انسانی جسد یا کسی عزق کا موجود ہونا نہیں پایا گیا تو پھر اس آبدوز میں موجود مسافر کہاں جا سکتے ہیں امریکی اور یورپی حکام کا اس بارے میں کیا خیال ہے یہ سب اور بہت کچھ آپ جان پائیں گے ہماری آج کے اس ویڈیو میں دوستو آبدوز میں موجود آکسیجن چھتیس گھنٹے تک مسافروں کو سانس لینے میں مدد کر سکتی تھی جو کہ اس نے کیا ماہرین کے مطابق ملنے والے ملبے کو دیکھ کر ہر کوئی حیران ہو رہا ہے اس آبدوز کا ملبا پہلے سے اس پانی میں غرق ٹائٹینک سے قریباً سولہ سو فٹ دور سے ملا ہے اور یہ ایسا علاقہ ہے جہاں ٹائٹینک کی باقیات میں سے کچھ بھی موجود نہیں اس آبدوز کے ملنے والا حصہ بھی حیران کر رہا ہے کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جس میں مسافر نہیں تھی اور یہ آبدوز کا پچھلا حصہ ہے مگر سوال یہ ہے کہ جس حصے میں مسافر تھے وہ کہاں گیا یہ ملبا اس بات کے تصدیق کر رہا ہے کہ اس آبدوز کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے اوشن گیٹ کمپنی کے شیئرمن نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر آبدوز پھٹ گئی ہوگی کیونکہ پانی کی اس کہرائی میں اس قدر دباؤ ہوتا ہے کہ جس کو برداشت کرنے کے سکت اس میں موجود نہیں تھی اس کا مزید کہنا تھا کہ ملبا ملنے کے صورت میں وہ تعجب کا شکار نہیں ہوں گے کیونکہ یہ بات سفری پروٹوکول میں تہہ تھی کہ رابطہ منقطع ہونے کے صورت میں پائلٹ آبدوز کو زیر آب لے جائے گا امریکی کوسکارٹ کی کیپٹن نے گزستہ روز بیان دیا کہ کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ریسکیو مشن کو سو فیصد پورا کیا جائے گا اس آپریشن میں کینیڈا کی فضائیہ کوسکارٹ کے بحری جہازوں اور ٹیلی گارڈ نے حصہ لیا منگل کو ریسکیو ورکرز کو سگنل ملے تاہم وہ سگنل کس چیز کے تھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا امریکی بحریہ کے پروفیسر بل میلسن کا کہنا ہے عام طور پر پانچ منٹ تک آکسیجن نہ ملنے پر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور پانچ سے دس منٹ تک اگر آکسیجن نہ ملے تو موت واقع ہو جاتی ہے اتوار کو اس آپ دوز کا رابطہ بحری جہاز پولر پرنس سے سفر جاری کرنے کے ایک گھنٹہ پینتالیس منٹ کے بعد منکتے ہو جاتا ہے دوستو ٹائٹانیک کا ملبا کینیڈا کے قریب سیچان نیو فاؤنڈیشن لینڈ سے تقریباً چار ہزار میٹر زیر سمندر موجود ہے اس ملبے کا نظارہ کرنے جانے والے مسافر آپ دوز کے جس حصے میں تھے تحال اس کی کوئی خبر نہیں مختلف کیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں کہیں مسافر سمندری حیات کی خوراک نہ بن گئے ہوں یا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ جیسے آپ دوز سمندری پانی کے دباؤ کو نہیں برداشت کر پائی اور پھٹ گئی تو اس میں موجود مسافر اور ان کے جسم بری طرح سے تہس نیس ہو گئے ہوں دوستو یہ سب کیاس آرائیاں ہیں حقیقت کیا ہے اس کا سب کو ہی بے سوری سے انتظار ہے جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے دوستوں سے ضرور شیئر کریں گے تب تک کیلئے اجازت اور اپنا بہت سا خیال لکھئے گا سی امان اللہ